میٹا فیزکس کے دائرہ کار میں نہیں آتی مگر ہوتی ہے پھر بھی اسے میٹا فیزکس کہتے ہیں تو جادو کو میٹا فیزکس کو اکثر لوگ جادو کہتے تھے جب سائنس سے تلت کی کی تو پتا چلا جی یہ چیز ممکن ہے تو میں آپ کو ایک چھوڑی سی مثال دوں ایک دفعہ ایک پروگرام تھا اور سوڈیٹس لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم اسے کہتے ہیں ہپنوسز اور پاکستان میں اس کو ہپناٹیزم کہتے ہیں وہی ظالی محبوب قدموں میں تو لوگوں نے بڑی ریکویسٹ کی مویس سر وہ بتا ہے نا وہ نظروں سے جو کیا جاتا ہے آنکھوں سے کیا جاتا ہے مینگنیٹیزم کہتے ہیں اسے جو محسمر ایک آدمی ہوا کرتا تھا یہ وہی مثال بھی ہے نا کہ اگر میڈیا سنگھ آ رہے ہیں تو گاتے پر گلاس توڑ دیا ہاں ہاں وہ وہ اس ہے مگر وہ آواز کے لئے چیز لیکن وہ آواز کی اینرڈی ہے نا اینرڈی نا وائیبریشن ہاں وہ وائیبریشن جب اس گلاس کی اس سے بنا چڑھتے ہیں تو وہ تو سائنٹیبی کلکشمن ہے نا ساون ویبز ہے ہاں تنویر کی دیتھ ساون ویبز ہے ساون ویبز ہے بلکل صحیح ہے اب کیا ہے کہ خاتون کو میں ایک لڑکی کو بولا ہے سنہ نام تا میں نے کہا تم میرے سامنے بیٹھو اچھا سب لوگ بیٹھیں اور بڑے شوق ہیں کہ ہم بھی سیکھ لیں بیٹھایا میں نے سنہ کو کہا کچھ مت کرو میری آنکھوں میں دیکھو میں کچھ نہیں بولا چپ چپ بیٹھا وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے اور چند منٹ کے بعد دیوش ہوگی یعنی فرانس میں چلی گی میں نے کچھ نہیں کیا میں بولا بھی نہیں ہوں اچھا یہ آنکھوں کا ہے تو اس کو سائنٹیبی کلکشن میں لوگوں سے آنکھیں زیادہ نہیں ملاتا نیچے رکھ کے بات کرتا ہوں یہ فیکٹ ہے اب اس کو جادو کہتے ہیں نہیں جادو نہیں ہے یہ سائنس ہے اگر آپ اپنی آنکھوں کو ٹریننگ دے دیں شما بینی وغیرہ کریں تو آپ کی آنکھوں میں بھی تاکت ہو جائے گی تو ہم اگر کوئی بھی عمل انسان کی بہتری یا بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خیر ہے جادو ہوتا ہے شر کے لیے تو یہ ڈیفرینشیٹ ہمیں کرنا ہوگا ورنہ فرنکلی سپیکنگ میری نظر میں ایک ہارٹ سرجن جادو کرے میان صاحب نے بڑی اچھی بات کی لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ رات کو درک کے نیچے سونے سے تین چھالی سال پہلے منع کرتے تھے کہ دن آ جاتے ہیں میں بھی کوئی ایسا کچھ نہیں تھا اسلامباد اگز دفعہ گئی تھی اور وہاں کسی سے کبھی ایک فیز لائف میں ایسا آیا کہ ڈیپریشن مجھے کچھ دنوں کے لیے ہوا میرے اسم وغیرہ بھی میں اس میں لیئی تھی تو اس ڈیپریشن کے لیے سے میرے گھر والے اپنے پریشان ہوگئے اب جب میرے گھر والے پریشان ہوئے تو پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹرز اور سارے انجنیرز اور ان کی فیملی سو کال ہم سب جادو جادو ہوگئے اس کے بعد مجھے بھی لگنے لگا کہ جاں لگا مجھے نہیں لگنے لگا مجھے کبھی زندگی میں لگا تھا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے اوریجنز آپ جانتی ہوں میں مجھے پدا تھا کوئی جادو آدھو نہیں لیکن وہ چونکہ میرا دیپریشن کی وجہ سے وہ Ward کے انسان کے بھی coexistence فارق تواتا تو تو اس کے بعد ناکنے ہمادھ مجھے کھار پور ایک دگا کچھ بزرگ ہیں ان کے پاس روڈے مجھ سے پوچھا اچھے تم کبھی اسلام آباد گئی تھی میں نے کہا جی میں گئی تھی اچھے تم کبھی قبرستان کے براور میں سے گزرین میں نے کہا جی گئی جی کروز جی تو بہت اندر چل گئی تھی میں نے کہا اندر چل improvement زندگ ہی اندر بھی چلیں گئی تھی میں ہواک کر رہی تھی میں ہواک کر رہی تھی میں ہواک کر رہی تھی تو اس پر بقاعدہ قوت کیا کہ اس دن یہ ہوا تھا اور یہ ایک سایہ اور لیکن اس کے بعد وہ ساری چیزیں میں نے کچھ بھی نہیں ہوا میرے بڑوں نے میری ہمی نے میری مدر ان لوگ نے کچھ پڑا ہوگا لیکن میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد میں ٹھیک ہوئے لیکن خوف اور خوف اور رحم ہر صحتمند آدمی کے کسی بھی لمحے آ سکتا ہے اور اس کے لئے ہر شخص اپنے مذہب اور اپنے بلیر کے مطابق چیزوں کو ریسائٹ کرتا اور اسے وہ انرجی ملتی اور وہ نکل جاتا ہے یہ ہر ریلیجن میں ہے قبرستان کی آپ نے بات کی میں تو قبرستان کے ساتھ رہتا ہوں میں اس سے گزر کے روز جاتا ہوں اسی کے ساتھ میرے بچے چھوٹے تھے اور میرے بچوں کو میری اکنیس نے کہانی شنانا شروع کر دی کہ آپ تو بلکہ سامات میں قبرستان کے برابر میں رہتے ہیں میں وہی آپ سے بتا رہنا کہ میں رات کو اکثر واق کرتا ہوں اور قبرستان میں گھومتا ہوں اور اس تلاش میں گھومتا ہوں شاید کوئی بھٹکی روح مجھے ملی جائے آج تک نہ کوئی روح مجھے نہیں مل سکتی اور اب سے نہیں کئی سالوں سے اس کی تلاش میں کئی گھروں میں جا کے رہ چکے ہوں جہاں کہتے ہیں جنات اور یہ اثرات ہوتے ہیں کوئی نہیں ملا ہاں انسان بہت برے برے ملتے ہیں جنات سے بھی برے ان ساری چیزوں سے کیونکہ میں اگر بلیو کرتا ہوں تو اس کائنات میں سب سے خوفناک مخلوق انسان ہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے سو بات کر رہے تھے کہ ٹرکس ہیں کنفیوز کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی نوکر کے ذریعے میں یہ چیزیں اس لیے ڈیفائن کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ایسی ملیں گی مثالیں نہیں لیکن ہر کیسے پہ تو نہیں ہوتا نہیں ہر کیسے پہ تو نہیں ہوتا نہیں دیکھیں وجود ہے جادو کا مگر کیا جادو کرنے والے ہیں ایتنے ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے کہ ہر روڈ پہ نہیں بلکل نہیں ہر روڈ پہ مجھے تین سال میں پاکستان انڈیا انڈیا ہندو سب سے زیادہ جادو کر سمجھے جاتے ہیں میرے ایک خود سے کرشن لال مدھو درائے جمنا کے کنارے دیلی میں پرسا بہت مشہور ہیں نانگیز وہ ننگے لوگ بلکل کچھ نہیں پہنے جادو کرتے ہیں ننگے سادو ہوا ہیں میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے ایک دنیا ان کے پاس موجود ہے وہ سب کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح میرے ایک جادوگر سے اتفاق ہوا میں نے کہا کچھ جادو کرو مجھے محسوس ہو میں صرف یہ ایک بات بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ جادو کرو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا علم ایسا ہے کہ لوگوں کو موت دیتا ہے مجھے اخیر اس نے ہاتھ باندے اور اس نے کہا بابا جاؤ تیرے پر کوئی جادو اثر نہیں ہوگا کیونکہ مضبوطی اتنے جادو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے جو جادو کو مانتا ہے جسے جادو کی آڑ کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے پرابزمز اور اپنی چیزوں کو ایڈنٹفائی نہیں کر سکتا اس لئے وہ جادو میں کنفیوز ہو جاتا ہے یہ بلکل آئی تینک اس کو اپوزٹ ہے اگر ہم لے یہ بلکل وہی والی بات ہے کہ آپ کو اگر ایک میریکل ڈاکٹر پر ایک ڈاکٹر ہے اس کے اوپر آپ کو اعتقاد ہے اس کی ڈائگنوسس پر اس کی ٹریٹمنٹ پر تو آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے وہ کسی سپیشلسٹ کے پاس بھی نے بھیج دیا جائے وہ کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا میں تو اسی کے پاس جاؤں گی شایستر ہوتا میں آپ کو اپنی جگہ پہ بلیف تو اپنی جگہ پہ ظاہر ہے بلیف یہ ریالیٹی کو کرتی ہے اور ریالیٹی آپ کے بلیف پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے مگر ہوتا اصل ہی ہے کہ جو ایکچوال جادوگر ہوگا وہ آپ کو ملے گا نہیں آسانی سے یہ جو آپ کو ملتے ہیں یہ کمرشل ہوتے ہیں پروفیشنل ہوتے ہیں فر اگزامپل میں ایک جگہ پونڈیچری انڈیا کے اندر ہے میں وہاں کچھ ارسا رہا ہوں بہت چھوٹا تھا اور یہ نولوم کے پیشے وہاں میں نے اسے لوگوں کو دکھا ہے دیکھا ہے